حضرت علی کو منبر پر گالیاں دیتے تھے تو تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بھی بتا دیئے کہ ہر سال حضرت علی کے دونوں بیٹے اور نبی کے دونوں نوازے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دونوں حضرت معاویہ کے پاک جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان کی بڑی حصت کرتے تھے معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لانت کی یہ فلان نمبر ون اور فلان نمبر ٹو پتا چل گیا کون ہے تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نام لیتا ہے لہٰذا بھائیو یہ پتا چل گیا حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا اور کس سے کروایا حضرت مغیرہ سے کلیر ہو گیا کہ میں نے تو نہیں یہ بات کی لہذا شیخ زبیر صاحب پھر بیک فوٹ پر چلے گئے کہ واقعہ پیچھے کیا رہ گیا اور ان کے دور کے اندر ہوئی ہے لہذا اس سے دور ظل نکلے نمبر ایک کہ سلح حسن کے بعد بھی حضرت علی پہ لانت جاری تھی بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں سلح حسن تک لانت ہوتی تھی بعد میں ختم ہو گئی تھی تو پھر عمر بن عبدالزیز نے کونسی لانت ختم کروائی تھی ساڑ سال کے بعد تو اس حدیث سے پتا چل گیا کیونکہ فلاں فلاں کو ملنے کوفے میں آیا کروڑوں لوگوں کا کسی کو سننا اور مجمع کا رونے لگنا یا اس اسکالر کے اس مقرر کے اس خطیب کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے دلیل یا تو رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے انجینئر علی مرزا ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ایک شہر جہلم کے رہنے والے ہیں انجینئر ہیں وہ پیشے سے اس وقت ان کے ویڈیوز ہمارے نوجوان ساتھی بہت سارے دیکھتے ہیں اچھا ان کے اندر خاص بات کیا ہے وہ حدیثوں کا نمبر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق حدیث نمبر اتنا اتنا ہے اور نوجوان جاتا ہے مسجد کے اندر لائبریری میں بخاری شریف کونتا ہے اور انجینئر صاحب نے حدیث کا نمبر بتایا حدیث دیکھتا ہے کہ ہاں انجینئر صاحب بات تو صحیح بول رہے ہیں حدیث تو ہے دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث تو آدمی صحیح بیان کرتا ہے لیکن حدیث کا ٹراسلیشن کرنے میں کئی کئی وہ ڈنڈی مار دیتا ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سے نتیجہ غلب نکالتا ہے انجینئر علی مرزا کو سننے والے صحابہ کرام کے بارے میں بدزن ہو جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے انجینئر علی مرزا کو پسند کرنے والے اس کو سننے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوکتے ہیں انہیں پرابلا کہتے ہیں ابھی آپ نے پوری تقریر سنی حضرت معاویہ کون ہے ان کا مقام کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے صحابہ کرام اگر کسی کی تقریر سن کر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو جائے صحابہ کرام پر لانتال کرے میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے غلط ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے انجینئر علی مرزا کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں یہ وہ آدمی ہے جو حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگاتا ہے اور انہیں بھرا بھلا بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے ممبر سے حضرت علی کو گالی دیتے تھے میں کہتا ہوں آج کے اس گئے گزرے دور آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر عبدالغفار آپ کو برا بھلا کہے آپ کے باپ کو برا بھلا کہے آپ میری تقریر سننا تو بہت دور کی بات آپ اس سے کوئی رینیشن نہیں رکھیں اگر حضرت معاویہ حضرت علی کو منبر پر گالیاں دیتے تھے تو تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر سال حضرت علی کے دونوں بیٹے اور نبی کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان کی بڑی حصت کرتے تھے اور حضرت معاویہ انہیں گفت دیتے تھے انہیں پیسے دیتے تھے انہیں حدیعہ دیتے تھے بات کو کوئی گالی پکے منبر پر اور بیٹا جا کے توفہ لے یہ آج کا آج کے اس گئے دوسرے دور میں بھی کوئی بغیرت آدمی نہیں کر سکتا میرے بھائیو کہ زبان سے تم الزام لگاتے ہو کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گانی دے مگر علی مرزا کے بیانات میں یہ چیز موجود ہے علی مرزا کی ایک تقدیر انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بولماں بڑی پرانی سوچ رکھتے ہیں ہمیں صحابہ اکرام کے اوپر مویز بنانی چاہیے ہمارے بچوں کو صحابہ اکرام کی سیرت جاننی چاہیے مویز بنانی چاہیے صحابہ اکرام کی سیرت کو جاننے کے لیے آپ کتابیں پڑھیں آپ شٹڑی کیجئے تھوڑا ٹائم نکالیے تقریریں سنیے کیا ضروری ہے کہ صحابہ کی سیرت کو جاننے کے لیے ان کے اوپر مویز بنائی جائیں ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر صحابہ پر آپ مویز بنائیں گے ایک مویز آئی تھی The Message یاد ہے آپ کو The Message کے نام سے آج سے پچھتی سال پہلے ایک مووی آئی تھی اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آج سے چار سال پہلے جب بیجاپور میں میں رمضان میں آیا تھا مجھے کئی نوجوانوں نے بتایا کہ لوگ رمضان میں یہ مووی موبائل پر دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں مووی دیکھنا حرام ہے یہ تو اچھی مووی ہے یہ تو اسلام کے بارے میں بتاتی ہے یہ تو نبی کے بارے میں بتاتی ہے اس کو دیکھنے سے سواب ملے گا ہمارے بہت سارے ساتھی یہ مووی موبائل پر اور ٹی وی پر دیکھتے تھے اس مووی کے اندر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دکھائے حضرت ابو بکر کا چہرہ نہیں دکھائے حضرت عمر کا چہرہ نہیں دکھائے حضرت عثمان کا نہیں دکھائے حضرت علی کا نہیں دکھائے لیکن باقی صحابہ کا چہرہ دکھائے اس میں حضرت بیلال کا چہرہ دکھائے حضرت حمزہ کو اس میں ہیرو بنا کے پیش گئے حضرت عبو سفیان کو دکھائے میں کہتا ہوں حضرت عبو بکر کا مقام اپنی جگہ عمر کا مقام اپنی جگہ عثمان کا مقام اپنی جگہ علی کا مقام اپنی جگہ ہمارے نزدیک تمام صحابہ احترام کے لائک ہیں اگر حضرت ابو مکر کی تصویر نہیں دکھانی چاہیے تو حضرت حمزہ کی بھی نہیں دکھانی چاہیے حضرت بلال کی بھی نہیں دکھانی چاہیے اور بڑا بہت بڑا نقصان جو ان فلموں کا ہے کہ اس مووی کو جس نے بھی دیکھا اب جب حضرت بلال کا نام آتا ہے اس کے دماغ میں اسی فلم کے اندر جو بلال بنے تھے کالے رنگ کے بلیک کلر کے وہی بلال اس کے نظروں کے سامنے اس کے دل اور دماغ میں آتا ہے انجینئر علی مرزا سپورٹ کرتا ہے کہ صحابہ مووی بننی چاہیے حضرت عمر کے اوپر کوئی مووی بنی ہے عرب کے اندر انجینئر صاحب نے اس عربی مووی کو اردو میں ڈب کیا ہے اور بڑے فقر سے اس کی پبلیسٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں یہ آدمی کتنا خطرناک ہے اس کا انداز آپ اس سے لگائیں کہ یہ اپنی تقریروں میں صحابہ کے بیچ میں جو میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے جو لڑائیاں ہوئیں یہ ان جھگڑوں کو ان لڑائیوں کو ہائیلائٹ کرتا ہے صحابہ اکرام کی جنگوں کو ہائیلائٹ کرتا ہے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ بھی ہماری اور آپ کی طرح دنیا دار لوگ تھے اور ہماری اور آپ کی طرح ذرا ذرا سی باتوں پر لڑا گئے اللہ کی قسم اہل حدیث کا عقیدہ صلب صالحین کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے سن لو صحابہ معصوم نہیں ہے صحابہ انسان ہے ہماری اور آپ کی طرح انسان ہے مگر اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے سن لو کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد پیغمبروں کے بعد سب سے اوچھا مقام اگر کسی کو دیا ہے سب سے بہدنی لوگ اگر گزرے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ ہیں جانتے ہو ابھی بچوں کو سنت دی گئی بچوں کو سنت دی گئی ان بچوں نے ٹیشٹ دیا کسی کو اے پلس ملا کسی کو اے گریڈ ملا کسی کو بی گریڈ ملا بچوں کی پرفارمنس کے حساب سے انہیں گریڈ ملا جانتے ہو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اے پلس دیا ہے اے پلس دیا ہے ہائیش رینکنگ دیئے ہنڈرئٹ میں ہنڈرئٹ نمبر دیئے کہاں دیا ہے قرآن اٹھاؤ سورة توبہ آیت نمبر ون ہنڈرڈ اللہ حبی اللہ نے اپنے نبی کو آیت نمبر سو میں سو میں سو نمبر دیئے ہیں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار واللزین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم میرے نبی کے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اتنا بڑا سرٹیفیک ہے یہ سند آئت تک دنیا میں کسی کو نہیں ملی یہ سند اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے جانتے ہو یہ سرٹیفیکٹ کیوں ملا صحابہ کو صحابہ نے کونسا ایگزام دیا تھا کونسا ٹیسٹ دیا تھا قرآن کا چھپیس ماہ پارہ اٹھاؤ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے تقوہ کا ٹیسٹ لیا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا تقوہ ہے کے نہیں اللہ کا ڈر ہے کے نہیں اور اللہ نے ہنڈرئٹ بے ہنڈرئٹ نمبر سنت ان کو دیا یہ نبی کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں زبان سوال کے بات کرنا چاہے سیونٹی ٹو پیجز کا بہتر سبحان کا ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے انجینئر علی مرزا نے ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور انجینئر علی مرزا کے فالوورز اس کو پڑھتے ہیں اس لیٹریچر کا اس پمپلٹ کا نام کیا ہے واقعہ کربلا کی حقیقت بہتر حدیثوں کی روشنی بہتر حدیثوں کی روشنی میں واقعہ کربلا کی حقیقت بات کربلا کی چل رہی لیکن انجینئر علی مرزا اس میں حدیث لا رہے حضرت معویہ کے بارے میں حدیث لا رہے حضرت عثمان کے بارے میں اور لانتان کر رہے ہیں صحابہ سیونٹی ٹو پیجز کا یہ ہے ان کا پمپلٹ اور میرے بھائیوں پورے پمپلٹ میں حضرت معویہ کے نام کے آگے کہیں حضرت بھی نہیں لگا ہے ان کے نام کے آگے کہیں رضی اللہ عنو بھی نہیں لگایا گیا اور پورا پمپلٹ پڑھنے کے بعد ایک آدمی کے منٹیلٹی کیا بنتی ہے کہ حضرت معویہ نوزماللہ بہت برے آگے اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کی ایک پتلی سی کتاب ہے عقیدہ تحاویہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے پچیس تیس پیچ کی کتاب ہے چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے اس کو ڈانپلوڈ کر لو پڑھ لو ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے امام تحاوی نے اس کو بیان کیا ہے امام تحاوی کہتے ہیں وَنُّهِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَرَسُولِ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کریں وَلَا نُفْرَتُ فِي حُبِّ عَحْدٍ مِلْ اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں تھے آج شیعہ مسلک کے لوگ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے اس مسلک کے لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے مگر اس محبت میں وہ اتنا آگے نکل گئے کہ دوسرے صحابہ کو لانتان کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارا مسلک نہیں ہے ہمارا مسلک کیا ہے وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِّ عَحْدٍ مِنْهُمْ ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے حد کو کراس نہیں کرتے لیمٹ کو کراس نہیں کرتے وَلَا نَتَبَرَّهُ مِنْ أَحْدٍ مِنْهُمْ اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے وَنُبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُهُمْ یہ سینٹنس یاد کرلی جائے انجینئر علی مرزا کو سننے والے یہ سینٹنس یاد کرلے وَنُبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُهُمْ جو صحابہ سے بغض رکھے جو صحابہ سے نفرت کرے جو صحابہ کے بارے میں لانتان کرے امام تحاوی کہتے ہمارا عقیدہ امت کا عقیدہ صلب صالحین کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے وَنُبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُهُمْ جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں ہم اس سے نفرت کرتے ہیں ہم اس سے نفرت کرتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ اور صحابہ کا ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں صحابہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں وہ انسان تھے ان سے غلطیاں بھی ہوئی مگر آپ قرآن اٹھا کر دیں قرآن اٹھا کر دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کہیں کہیں غلطیوں کو بیان کیا ہے مگر جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کوئی غلطی کوئی مشٹک کوئی بھول بیان کی ہے اللہ نے آگے پیچھے یہ بھی کہہ دیا ہے ہم نے انہیں ماف کر دیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو ماف کر دیا جن کو اللہ نے ماف کر دیا تم کون ہوتے ہیں ان کا حساب لینے والے ہیں انجینئر علی نرزا کی گمراہی کے لئے کافی ہے حصل لو ایمان تحریح کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينُ وَإِيمَانُ وَإِحْسَانُ وَبُغْزُهُمْ کُفْرُ وَنِفَاقُ وَتُغْيَانُ صحابہ سے محبت ایمان ہے صحابہ سے محبت دین ہے صحابہ سے محبت اسلام ہے اور صحابہ سے نفر کفر ہے صحابہ سے بغز رکھنا نفاق ہے اور صحابہ سے جو بغز رکھے وہ اسلام کی حدوں سے نکل جاتا ہے باغی ہو جاتا ہے ابھی آپ نے سنا ستائیس تاریخ ہمارے ہندوستان کی پارلیامنٹ میں ایک بدردین اجمل صاحب کے ممبر آف پارلیامنٹ بدردین اجمل صاحب قاسمی آسام کے رہنے والے ہیں بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اتر کی بہت بڑی کمپنی ہے اجمل پرشیومس اس کے مالک ہیں بہت بڑے آدمی ہیں اور سب سے بڑی بات کی عالم ہیں پارلیامنٹ میں کھڑے ہوکے کہتے ہیں بی جے پی کی ایک نیتا تین طلاق کے بل پر بات جل رہی ہے بی جے پی کی ایک نیتا کے جواب میں کہتے ہیں میڈم ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں میڈم ہندوستان کے ستر پرسنٹ لوگ خانفی ہیں یہ دس پرسنٹ جو سلفی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ذرا بات کرنے والے کا انداز دے وہ بات اس طریقے سے کر رہا ہے جیسے یہ بتانا چاہتا ہو کہ we are in majority and they are in minority سلفیز are in minority سلفی دس پرسنٹ ہے اور ہم ستر پرسنٹ ہے ہماری چلے گی کو ان کی چلے گی عجمل صاحب اسلام اکثریت کو حق کا میار نہیں بتاتا ہے اسلام میں حق کا میار سچائی کا میار تعداد نہیں ہے پرسنٹیج نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں 116 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تُتِعَكْسَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُزِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اے میرے نبی اے میرے حبیب اے میرے رسول اگر آپ دنیا کی اکثریت کی پیروی کریں گے اگر آپ majority کو فالو کریں گے يُزِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو لوگ آپ کو سیدھے راستے بھٹکا لیں اللہ کس سے کہہ رہا اپنے نبی سے کہہ رہا اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت مرد 249 میں 249 میں کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتاً کسیرتاً بے اذن اللہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں اللہ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پر فتح دیتا ہے گلبہ دیتا ہے کسی جماعت کا چھوٹا ہونا اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں اور کسی کا بڑا ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں اسلام کی جو پہلی لڑائی لڑی گئی ہمارے نبی کی زندگی میں جس کو بدر کی لڑائی کہا جاتا ہے جس کو غزویں بدر کہا جاتا ہے اس جنگ میں اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی وہ لوگ 313 اور اپوزٹ میں کتنے لوگ تھے ایک ہزار دس پرسنٹ یہ لیں تو یہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں اور آپ سیونٹی پرسنٹ ہیں یہ آپ کے حق ہونے کی دلیل نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ سبا کی سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں آیت نمبر 13 میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بہت خوڑے سے بندے میرا شکریہ آدھا کرتے ہیں میرے زیادہ تر بندے تو میرے ناشکریہ ہیں اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو قرآن تو میجارٹی کو غلط کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ نہیں سمجھتے اکثر لوگ نادان ہیں میرے بھائی بھو میجارٹی حق ہونے کی دلیل نہیں اجمل صاحب کہتے ہیں ہم صلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ ہم آپ سے ساتھ بھی نہیں مانگتے آپ کہتے ہیں ہم صلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم جواب میں آپ سے وہ کہتے ہیں ہم جواب میں آپ سے وہ کہتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گار سور کی اندر اپنے یارِ گار سے کہا تھا صدیقِ اکبر سے کہا تھا جب حضرتِ ابوبکر نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب آ چکا ہے دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے کہیں ہم گربتار نہ ہو جائیں تو میرے نبی نے فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہمارے ساتھ دیں اللہ ہمارے ساتھ دیں آپ ساتھ دیں یا نہ دیں انشاءاللہ صلی اللہ صالحین کا یہ منحج تا قیامت باقی رہے گا جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور جب تک سورج مغرب میں ڈوب رہا ہے قیامت کی صبح تک یہ مسلح یہ منحج اور صحابے کرام کے مسلح پر اور کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والی یہ جماعت باقی رہے گی اور اللہ کی قسم یہ عبدالغفار اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ آپ کا ارشاد ہے صحیح مسلم کتاب الہمارہ کے اندر حدیث موجود ہے حضرت سعبان نزی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ عُمَّتِ زَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَزُرُّهُمْ مَنْ خَزَلَهُمْ وَهُمْ كَذَالِكَ حَتَّى يَا تِعَوْلُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَالِكَ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک طبقہ اگروف ایمان دیب میری امت میں ایک جماعت میری امت میں ایک گروہ قیامت تک رہے گا اور حق پر رہے گا ان کو زلیل کرنے کی کوشش کرنے والے ان کا کچھ نہیں بھیگا